موسیقی 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 مولیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید پاک پتن سے خبر شامل کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون حمزہ لوز یوت ونگ چودری عابد کی ایویشن کے مطابق چودری ندیم بشیر کو زلہ چیرمن منتخب کیا گیا زلہ صدر حافظ خالد بشیر چودری حمزہ لوز یوت ونگ پاک پتن کی رائل نیوز سے گفتگو ہوئی تقریب میں زلہ جنرل سیکریٹی پھول خان نیازی حمزہ لوز یوت ونگ پاک پتن وقار احمد پی اے ٹو ایم پی اے پاک پتن زلہ سینئر نائب صدر پتہ خان بلوچ زلہ سینئر نائب صدر صورت خان زلہ نائب صدر زفر خان بلوچ زلہ نائب صدر عطاولہ رحمانی تحصیل جنرل سیکریٹری پاک پتن چودری سیفر رحمان سٹی آزاد احمد جٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکریٹری میاں خالد منظور بھٹی اور نائب صدر سٹی رائے محمد نائم اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر عدداران نے بھی شرکت کی جنگ سے خبر ہے جنگ میں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ مہاجرین سے برامد کیا گیا جس میں ازاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں زیشان جعفری کی اس ریپورٹ میں جنگ میں ساتھ محرم الحرام کا مرکزی جلوس شبیح زلجنہ اماری اور حضرت علم عباس مرکزی امام بارگاہ محاجرین سے انجمن مہین العذا کے زرے تمام نماز فجر کے بعد برامد ہوا جس میں ازاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ازاداروں نے نوحہ خانی اور سینہ کوبی کی ملکی صورتحال میں کوویڈ نائنٹین کے حوالہ سے بھی ایسو پیس پر عمل درامت کیا گیا انجمن مہین العذا کے ممبر وکی شاہ نے کہا کوویڈ کی صورتحال ہے پورے ملک کے اندر مرکزی جلوس کو سی سی ٹی وی کیمراز اور ڈرون کیمراز کے ذریعے مونیٹر کیا گیا نماز زہر کے بعد جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا نماز مغرب کے وقت امام بارگاہ قدیم میں اختتام پذیر ہوا ازادارانے امام حسین حرم الحرام میں یوم شہدائی کربلا ایتھائی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں یہ بات اٹھال حقیقت ہے کہ میدان کربلا میں دی جانے والی قربانی رہتی دنیا تک یاد رہے گی کیمراز محمد سبتہین رضا کے ساتھ دشان جعفری وائل نیوز جنگ سیال کورڈ میں محرم الحرام کا سب سے بڑا جلوس حویلی برڈن شاہ تحصیل بازار سے برامد ہوا اور اس جلوس کو جو ہے وہ گجرانوالا ڈیویجن کا سب سے بڑا مہندی کا جلوس بھی کہا جاتا ہے محرم الحرام کے موقع پر شہزادہ قاسم کی مہندی کا جلوس برڈن شاہ کی حویلی سے برامد ہو کر قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا دربار امام صاحب میں کتام پذیر ہوا جلوس میں شہزادہ قاسم کی مہندی کی مناسبت سے جھولا بھی نکالا گیا جو پچاسوں سالانہ جلوس ہے جو ادھر سے برامد ہو چکے اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے زائرین آتے ہیں جس میں عورتیں بچے جو ہیں شامل ہوتے ہیں جو اپنی منتیں اٹھاتے ہیں اور جن کی مرادیں پوری ہوتی ہیں وہ ادھر آکے اپنی منتیں جو ہیں وچرہاتے ہیں یہ انشاءاللہ چار بجے دربارہ امام صاحب میں جو ہے یہ اقتطاق چاریس سال ہو گیا ہے یہ نکالا ہے جلوس برامد ہوگا دربار امام صاحب کے اندرے خیر خرید سے زمان بظیر ہوتا ہے محرم کو شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی کا جلوس دس بجے برامد ہوگا اور اپنے قدیمی راستہ سے ہوتا ہوا صبح چار بجے دربار امام علی علاق شہید میں احتتام پذیر ہوگا اس میں ملک کی مختلف معاتمی سنگتے جو ان سے نوخہ نہیں کرتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ظاہری ناتے ہیں دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی سطح دو لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گئی ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف سیالکور سے گزرنے والے برساتی نالوں میں بھی تغیانی کے صورتحال ہے جس پر زلہ انتظامیہ کی جانب سے رائشی علاقوں میں رہنے والے افراد کو موتات رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں مقبوضہ جمع کشمیر میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے سیالکور سے گزرنے والے دریائوں اور برساتی نالوں میں تغیانی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے دریائے چناب میں ایڈ مرالا کے مقام پر دو لاکھ کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے جبکہ بہراد انتظامیہ کے مطابق پانی کی سطح میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پانی کی سطح تین لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان ہے دوسری جانب شہر سے گزرنے والے نالے ایک میں پانی کی سطح پانچ ہزار کیوسک سے تجاوز کر گئی ہے ذل انتظامیہ کی جانب سے سیلابی صورتحال میں کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے اور شہر کے نشے بھی علاقے زیرے آب آ چکے ہیں رویل نیوز سے پھر وقت اتنا ہی مزید کسی بخبر کی اپ ڈیٹ کے لیے اب وزیر چیزی ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی انا دو ان من